ایک مجلس سیعزاد آئیلان سنگیلو پنجی رجب سلانہ زوار کوڑو ملان خان کولو زنگیزان اکھو تیوسی ملک دے کافی سارے ذاکرین علماء اکرام خطاب فرمیسن مجلس ٹھیک اٹھ وجہ شروع تھی ویسی امام زمانہ دا لنگاری باؤسی تمام مومنین کو اپیل ہے مجلس سیعزاد پہنچ کر سواب درائی ناصل کرنا اور جناب دے سامنے ذاکرین علبیت مصور غم بیر المصیب خان مرسم عباس خان اففاور کلا انہوں دے بعد بیر المصیب ذاکر سید مختیعہ حسین شاہ صاحب دین پور انہوں دے بعد ذاکرین علبیت سید عامر عباس شاہ امام والی اور کافی ذاکران باقی آمڈ ہیں باواد بلانتار صلوات اللہ علیہ وسلم دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک اللہ حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وآلہ عبائی فی حضر صعات وفی کل صعات من سات لیل ونہار ولیم وعفظم وقائد وناصرم ودلیلم وعین حتا تسکنہ ورزکتون وطمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے بلاند وعالی محمد صلوات پڑھو سلوات پڑھو سلوات پڑھو اپنے اپنے مرہومین دی بخشش اور بلندی درجات کی تیوچی سلوات پڑھو سلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سلوات پڑھو دعا کرنا مولا امام زمانہ سرکار توڑا اس مقدس مقام تے اس مقدس محفل ترائیہ منظور فرمائیں بانی مجلس میرے چھوٹے بھرادہ اے پرخلوس احتمام بارویں سرکار قبول فرمائیں مولا اندے بابد درجات بلند فرمائیں مجلس عزا دا ثواب لنگر نیاز طوام احتمام دا ثواب بھائی دے جتنے مرہومین ہیں مولا سارا دے نامہ مال دے اس مقام فرمائیں آلہ علیہین دے جگہ نصیف فرمائیں پانیتن پاک دے سائد علیہ جگہ نصیف فرمائیں مولا انہا دی توفیقات اضافہ فرمائیں ہاں بطو بلان کیا دیں ہاں اللہ اندی جوڑی رلاوے تے ملانگ دے بھرا کوئی اللہ حیاتی اللہ بیٹا نیت فرمائیں جتنی اندوامہ میرے ذمہ لگی ہوئیں مولا تو بہتر جاند دیں دوامہ قبول فرمائیں گزارش ہے جو اکبر میرا سکا پھترے رہے چھوٹا بھراوی ہے کیونکہ ایتھو دا نہیں ایک خواہ بڑھا دائیں ایتھا دنانکن تے اسا ہی دی برادری ہائیں یہ میں سارے ذاکرام کو اس سے واسطے پڑھایا ہے آپ تو پہلے جو کوئی نراز تھی کہ نوانیے جو ایتھا بانی مائیں ہاں ٹھیک ہے تے مقدر ہے چلو تساں بیٹھے وے تھکے اچھا اے جو چار ذاکرام پڑھے ہوں ہاں ہی کہنے کی تھی تُساں ٹھیک بیٹھے دے مختیار شاہ مقبل آئی رہی ہے بھئی تائیں تے میں کھول کے پڑھنا ہوں تے ہون ہے نا مختیار شاہ پروگرام کھول کے پڑھنا سلوات باہ واضح بلان پڑھو سلی اللہ چلو اگر تُساں توجہ کریں دے بھئی میں دو جملے فضائل دے تے دو مسائب دے تے میں اپنے بھراما کو منبر دے ماں ہجرت دے دامیں سال جناب رسالت ماب نے خط لکھ کے نجران دے عیسائیاں کو اسلام دے دعوت لیتی نجران بہن زرخید علاقے علاقہ زرخید ہوئے پیدوار چنگیوں دیئے بسم اللہ زمیندار میرے سامنے تشریف فرمائیں کنک چوک ہی تھی پہوے تا لوگ کا دیتا کو کہنتیں نہیں پہنڈیں ہی میں یہ نا تریہتر شہر انہیں جران دے تریہتر شہر انہیں جیڑ اببہ شاہ اس دا نام ہے آقب خاتم اللہ آقب کو اس تو زیادہ مختصار میں کار نہ سنگدہ فضائل اس واسطے پیا کرینا جیڑی تھکاوٹ ہے چہرہ تے دور تھی بنے اس خات لٹھے خات دیکھ کے انہیں پسینے چھٹے نہیں کو سمجھ کہیں گال دی نہیں آئی شہر دے پڑھے لکھے لوگاں کو صدر سے خات پڑھو مسلمانہ دے نبی دا خات دے اس خات دا جواب دے بنائے انہا خات پڑھے خات پڑھ کے انہا خات واپس کی تے انہا کہ اس خات دا جواب اسا نہرے سنگدے اسا آم پڑھے لکھے ہیں بسم اللہ اس خات دا تعلق جا چاہے دین نال یہ جیڑے تے دے قلیس آدھے ویچ تے دے پادری بیٹھن قصیص بیٹھن جیڑے تے دے عالم بیٹھن مذہب دے یہ دا جواب ہو رہے سے تریہتر شہران جیتنے قلیس آئین انہا دا سردار وڈا عالم مجھ تو ہی سمجھ گنو انہا ابو حرس آئی یہ پیغام بھیجا ہے بہار ساتھ جو سارے دین تے اوکھی بڑھ گئی ہے جلدیا اس خات دا جواب تائیں دے منا ہے پندرہ سولہ عالم کٹھے کر کے ان کوئی بولے نہ بولے انہاں اپنی مرضی ہے بذرک پڑھ دے ہونے ہیں ڈو بندے نہیں بولیں دے ہیک جیڑا بکھا بیٹھا ہوئے ہیک جیڑا بہن رجہ بیٹھا ہوئے انہاں میں کوئی نہیں پتا بھی کیڑا بکھا بیٹھا ہے کیڑا رجہ بیٹھا ہے پندرہ سولہ بس ملا جیڑا ہاتھ بہتی بیٹھا ہے انہاں دی بھی آپنی مرضی جیڑا این کی تی بیٹھا ہے پوئی خطہ میں ہاری کوئی نہیں موسم چنگ ہے پندرہ سولہ عالم کٹھے کر کے ابو حرسہ آکے دے سامنے آکھڑ ہوتا ہے کیوں صدیوں آکے خات دے خات دے جواب دے بڑھا ہے اے ابو حرسہ نے خات پڑے پسینے اندے چھوٹ گئے عیسیٰ کے اس خات دے جواب میرے کل کوئی نہیں اسا کے وجہ کیا آئے ہوا کہ خات دے جواب تاں مہنے آج او کائے میں جائیں دے لکھو یا ہوگئے ہاں بسم اللہ اندی بڑی اعلی تحریر ہے اندی تے سوال آندی ساکھ اسمہ ہی نہیں آندی جواب کیا آرہوں اسا کے سادے دین دی سچائی دا دار و مدار اسے خات دے جواب دے اگر جواب دے گی دا سا سچے جو جواب ندی تا تا سکوڑے ہو سچے تو جو جواب نہیں ریندہ انجیل دا حافظ تو ہیں صدق خیرات تو کھانا توجہ ہے یہ ساریاں یہ دیڑے کلیسہ کھڑیں تیرے ماتاتیں سارا فانڈ تیرے ہوئیں دے تو جواب کون دے سی اسا کے وطیوے نہیں تھوڑی کم مول ہت دے اسا ہی تران دے ہیں سارے ٹکر پانے دے انتظام کر جیشے مولی منگن بولو نہ بولو مولوی کہیں مذہب دہ ہوئے مولوی مولوی ہوں دے اسا کے سارے ریائج دا پندو باس کر ان آڈر ریتہ باشاہ انتظام ہوگی پندرہ ریہاڑے آقب نے دیتے پندرہ ریہاڑے جواب دے بنائیں بس مکاہندہ پیاں تریہتر شہرانچ آقب نے اعلان کر آیا جو گھار ہر کہندے آپنے رکب جیدادان دیاں پوتر ہر کہندے آپنے نفع نقصان ہر کہندے آپنے دین سانجھ ہے مسلمان دے نبی خاتلک ہے خادہ جواب پیاں بندے پندرہ ریہاڑے جواب دے سن جائیں جائیں عیسائی آپنے مذہب دی سچائی سننی ہوئے خادہ جواب سننہ ہوئے پندرہ ریہاڑا بعد فلاں میدان اجعہ بنیے شعبہ 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 نارائی میں سونا سونا ہوتے اوباسییں گھن دے آؤ بسم اللہ یالی یالی باس پندرہ ریہاڑا تیا اعلان تین دے رہے لوگ جمع ہو گئے پندرہ ریہاڑا تیا صبح دہ ٹائم ہیک ممبر لگائی کرسی ممبر وائد واسطے ہون دے کرسی بائشاہ واسطے ہون دے دوپارا اندھا ٹائم تھیا لکھان دی تعدادی لوگ جمع ہو گئے قوم عیسیٰ انتداری چھے دیکھا خادہ جواب کیا اندھا توجہ کرنی اور سار چھوائے شیعہ اسی تعلاب ہوسی دوپار اندھا ٹائم تھیا آکے منہ اشارہ دیتا ابو آرسہ اٹھی قوم عیسیٰ انتداری چھے خادہ جواب دے اے ممبر دے اتے آیا آکے ہی خات سامنے کی تا ہے قوم عیسیٰ خات سامنے ہیں پندرہ رہاڑے ایسا کوشش کریں دے رہے ہیں سارے کو جواب نہیں پڑھایا ایک بزرگ اٹھی کڑھوتا ہے وہاں کا جواب تا دے جواب کیوں نہیں پڑھایا وہاں کے پہلی گلتے ہیں جو کہیں بین جائے دا لکھو یا کوئی نہیں دو جی گلے میں کوئی لگ دائی میں خات تو تھا ہوا ہے جتو انجیل آئی ہے بسم اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی بسم اللہ یا علی یا علی سیدہ حکم میں میں کھول کے پڑھ سا ہاں تُو ساں سنو نہ سنو تو علی آپ نے مرضی ہے جہاں نہیں آکھے نا میرا جواب ہے آکے باقے واتین دا حال کیا ہے وہاں کے حالے ہیں پندرہ سولہ آلے میرے نال ان انہوں ہی مدینے لگے وائے دیں آمنے سامنے جو بات سو جیڑی ہیں گالی تھی سن اگر اتھاں کوئی آیاتا لاند یا پہین تا انجیل سادھے کھولی ہے اتھاں کوئی علم آلے بند ہیں تا مولی مائی کٹھا کیتی کھڑا عیسیٰ کے کاؤن کاؤن ہونے یہ گال توجہ آلی ہے کاؤن کاؤن نال ویسی وہاں کے پندرہ سولہ اے آلے مائے بیٹھیں پانچار کوئی سیاسی کی دیویس ہوں سیاسی ہاں دیلے اڑی ہوں دیئے پانچار سیاسی پانچار کوئی پیسے آلے بندے کتھا ہی نہیں کتی پیسے ہی کام ماند ہے وہاں کے پانچار زدیوی کی دیویس بسم اللہ پانچار زدیوی کی دیویس ہوں وہاں کے آلے میں سمجھان دیئے سیاسی سمجھان دیئے پیسے آلے میں سمجھان دیئے ایج زدی کیوں کی دی میں نے ہواں کہ جی تھا علم کام نہ آیا جی تھا سیاست کام نہ آیا جی تھا پیسہ کام نہ آیا اوہ تھا زدیاں کوہ گھنچ کرے سو اوہ زد چکرے سن شاباز شاباز ہی موت نے کچھ دی ہی میں نعرہ سنے نہیں ہاتھ بلاندگر گیا ای لہی ہواں کہ زدیاں کوہ گھنچ کرے سو اوہ زد چکرے سن زدت کوہ علاج کو نہیں مورنگ بچا گئے والے آسو علاقہ علیکہ انہوں نے بولو نہ بولو کچھ بند زید کیتی باتے ہیں بس مقاہ چھوڑا بنا تری جے ریاڑے انہیں دا کافلہ ترنائی ابو حارسہ دا بھراک کارس ابن علکمہ اے بھراک سامنے آکرد میں سنے جو توں مدینہ پیا وین ہے وہاں کہا اے ملنگ آئی اُدھا کہ میں کوئی نال گھنوا وہاں کہ اُتھا آلم ویند پہن تو آلم نہیں اُتھا سیاسی ویند پہن تو سیاسی نہیں اُتھا پیسے آلے ویند پہن تیرے کل ٹکا کو نہیں اُتھا زدی ویند پہن تو ملنگ گئن اُوہاں کہ نمی آلمان نمی پیسے آلا نمی سیاسیاں نمی زدیاں تیرہ بھی راتا ہاں تیرہ خدمت گزار بند کے میں تیرے نال ویسا بس کافلہ ترپیا جولاندیاں پہاڑیاں چھوڑا آئی کافلہ ابو حارسہ جڑا اینا دا آلم ہائی ایک گھوڑے تے چڑا آنڈا آئی گھوڑا جولاندیاں پہاڑیاں چھوڑا لانڈا آئی گھوڑے کو تھوڑا آئے ابو حارسہ زمین تے ڈٹھے پہشانی زرسمی تھائیے اندہ بھیرا دوڑ دائے آکے بھیرا دی پہشانی تو خون پون جائیز مدینہ آلے پاسے مو کر کے چند گالی کیتیاں جنہیں گالی کیتیاں ابو حارسہ آدھے کارسی ہو جیان گالی نکار جیڑے نبی دے بارے تگلہ کھڑا کریں میں ابو حارسہ بھی آدھاؤ نبیوی سچا ہے اندہ دین ہی سچا ہے بسم اللہ او نبیوی سچا ہے اندہ دین ہی سچا ہے آکے بھی جیوے سندا بیٹھا ہے نا گھوڑے تو گھوڑے تو لائے پی وہاں کے جیڑا سچا ہے وہاں تو ویندے کیوں پائے آئے وہاں کے وہ تصالح مجبوری نتے اے خون میں را وگدہ بیٹھا ہے متھا میں پڑھائی بیٹھا انجیل میں دے ہاں نہ لے آتا کو کھول کے رکھا ہاں انجیل اچھ لکھا پیا جو ہی سچے آمن ہے بسم اللہ سادہ اپنا نصیب ہے جو ہائیں کچھی دے وقت کچھی دے ویچتے وقت دی گے رہے لے ہائیں جیڑا روٹی پانی کھا دی بیٹھے ہوتا میں رنال علاوے بسم اللہ فاری زندگی ہوگے ہون جیڑا شیعہ ہو سی اور علاپ ہو سی ہی سچے آمن ہے ہونکہ انجیل دے اگلے صفحے دے اے وی لکھا پیا جیڑے سچے آمن ہے اندھے دو نواز سے ہو سیں جیڑے جنت سردار ہو سیں بسم اللہ یا علی یا علی بس اے جیڑا ابو حرصد اب ہرا آئی اے پہلے ٹور پی ہے یہاں کہ تُساں آپ میں آوے ہے میں پہلے پی آوے نا جو سچے تو میں پہلے پہنچ ساں اے پہل آئی جائیں آکے کلمہ پڑھے بس میں مضمون چھڑیں نہ پیاں تیار تھی کہ آئے سلام کی تا سرکار نے جواب نہ دیتا بھائے بندے سلام کی تا سرکار نے جواب نہ دیتا جنہاں دی توجہ ہے بھائے بندے سلام کی تا سرکار نے جواب نہ دیتا ابو حرصد ہے انہاں دے سلام دے جواب نہ دیوانچ کوئی راز ہے آکے بعد ہے میں نے تھا ایک دوست راندھا ہے عبد الرمان ابن اوف انہاں دے دروازے تے میں دے ہیں انہاں دے گول پچھدے ہیں جو انہاں دے سلام دے جواب نہ دے وانیچ راز کیا ہے اے علاقہ علیہ سارے کٹھے تھی کہ عبد الرمان ابن اوف دے دروازے تھی آئیں انہاں دے کل پچھا نہیں جو تھوڑے نبی عیسیٰ کو سلام دا جواب نہیں لیتا انہاں راز کیا ہے اے آدھے میں کیا جواب دے اللہ تے نبی دے راز انہاں دا واقعہ ہکو علی ابن ابی طالب دے کوشش کڑا کریں نا جو مجمع ہونے رید بڑھونے جو میں اگے ہائی ہواں کے وقت علی دے دروازے تے سا کو گھنجھو لوں ہواں کے کو پرے تا کونی اے مسجد دے دروازے اے علی دے دروازے اے ہونے کٹھے تھی کہ لگے میں نے علی دے دروازے تے انہاں دے کل پچھنے ہیں جو انہاں دے سلام دے جواب نہ دے وانیچ راز کیا ہے سارے عیسائی کٹھے تھی کہ عبد الرمان ابن اوف نالے علی دے دروازے تے آئین علاقے آلے بندے جتنے ٹاپ ودے ماریں ہکڑی آڑے علی دے بوہتے آمنا پھوندائیں بسم اللہ آکے دکل باپ کیتا ہے ہک ہستی باہر آئی ہے عیسائیان دے ساہر رک گئیں انہوں نے بول نہ ان سنگ دے آکے بنے اشارہ کیتا ہے ابو ہارسائی ہستی کونے جائیں دے روپ دوہ ساں بول نہ پہ سنگ دے ہوا کہ چھپ کر انجیل دے ویچ علیہ آئی ہیں کو آہ دین بسم اللہ یا علی یا علی یا علی اکبر میں کوشش کھڑ کریں نا جو تیرہ محول وات سوڑا بڑھن مجھے جو پانچ چار زاکران کو تاہ پی گئیں سلوات باوازے بلند پڑھو بسم اللہ ہون توجہ میرے پاس سے رکھ سو بتمہید ختم دو چار جملے تمہیں مسائب سننے ابوہار سا کوشش کیتی ہے جو بولے ہنچپ کربہ میں ابوہار سا کوشش کیتی ہے سرکار اے تھوڑے نبی سا کو خات لکھے اصوہ انہیں دور دا سفر کر کے آئے ہیں ساری اندھیاں نالن بینی نالن بزرگ نالن سارے نوجوان نالن اصاں کھے بھی آمنے سا انہیں بائے کے گال ہی کرے سن تھوڑے نبی سا کو سلام دا جواب ہی نہیں لیتا اے راز کیا ہے سرکار پہ فرمینے ابوہار سا پہلے اپنے الفاظ درست کارے خات نبی نہیں میں علی بن ابی طالب لکھا ہے بسم اللہ تے سلام دے جواب ندیوانچ کیا رازے سرکار فرمائے پہلے ریشمی لباس لہاؤ اے سونے دیا مندریاں کنٹے کلابے لہاؤ بندے دے پتر بنو سادہ لباس پاکے سادہ لباس پاکے وات ونیو سلام دا جواب ملسی تُسا دیکھو میرے پاسے سلام دا جواب عیسائی تر گئے انہ تیاری کی تی سادہ لباس پاکے ہون جدہ مسجد نوی دے دروازے تے آئیں نہندہ وسطی دا ہی کلین مونہ نالا سرکار کو کلین پیش پیا کریں دا ہائی سرکار دی نگاہ پہی ہے سرکار فرمائے کلین میں قبول کی تا ہی تھا ہی وچھا چا جو میرے معزد مہمان آگئے ہیں بسم اللہ عیسائی اندر داخل تھا انہیں سلام کی تا سرکار نے اٹھی کے استقبال ہی کی تا سلام دا جواب لیتا ہے عیسائی کرسیاں تے آکے باہ گئے ہیں جیڑا میں نے سنن دا آدھی ہے سرچاوے دیکھیں میرے پاسے عیسائی کرسیاں تے آکے باہ گئے ہیں کرسیاں تے آکے باہ گئے ہیں اب وہ حرصہ جرت کی تھی عیسائی کے سرکار پہلے ہی گل دا جواب دے ہو اے انہیں تھوڑی دیر پہلے ایسا آئے ہیں نہ سارے سلام دا جواب لیتا ہے نہ سارے لٹھائی وے انہیں اوہے ہیں نہ کوئی گھٹا ہے نہ کوئی ودھائے انہیں اٹھی کے استقبال کی تا کلینی ویچھایا وے سلام دا جواب لیتا وجہ کیا ہے سرکار پہ فرمینے ہیں پہلے جدا تُسا آیا شیطان تھواتنال موجود ہائی ہون ہاتھ نہ لاؤ ہون میں اپنی مرضی نال پڑستا دیکھیں میرے پاسے میں کوئی پتتا ہے بیانوے سوال کیتا ہے بیانوے سوال تے بیانوے جواب عیسائی مطمئن نہ تھے توجہ کرنی ہے بھائی تھاک کے ٹر گئے تاریخ رسیندی مغربین دی نماز دے بعد سرکار مسلح عبادت تشریف فرما ہے عیسائی کٹھے ہو کے آگے سرکار بیانوے سوال کیتا ہے تُسا بیانوے جواب رہی تھے ایسا مطمئن نہ تھے با سوال آخری ہے جو ساری اندھیاں نالین پردہ دار نالین بزرگ نالین با آخری سوال دا جواب دے تو ایسا گھرن کو ونیوں سرکار فرمایا دسو کیا پوچھنے چاندے ہوئے ہون بولن تو زیادہ سمجھنے ہیں آردن سرکار آخری سوال ہے جو اسلام دے جناب عیسیٰ دا کیا مقام ہے اسلام دے جناب عیسیٰ دا کیا مقام ہے سرکار فرمایا اللہ دا بندہ سمجھتے ہیں اللہ دا نبی سمجھتے ہیں صاحب کتاب سمجھتے ہیں آردن سوال دا اگلے سوال ہے سرکار جو جناب عیسیٰ دا باپ کہوں نے توجہ ہے جناب عیسیٰ دا باپ کو کیونکہ او اللہ دا پُٹر مندن سرکار فرمایا جناب عیسیٰ دا باپ ہے کوئی نہ بغیر باپ دے اللہ نے پیدا کیتا ہے آدم سرکار ہو کی میں سنگ دائے جو کوئی بغیر باپ دے پیدا ہوئے ہون اللہ دی آیت آئی میرا نبی نا کو آکھ جو عیسیٰ مثل آدم ہے جیڑا اللہ جناب آدم کو مات پیوڑو ہاں دے بغیر بنا سنگ دائے بسم اللہ جی یالی یالی شکر چاچا تو ہی ہاں ہیں نیتا کہیں نوجوان ہون تک نعرہ نہیں لواے پتہ نہیں سمجھنے پیان دی سرکار فرمایا جیڑے آدم کو اللہ مات پیوڑو ہاں دے بغیر بنا سنگ دائے وہ جناب عیسیٰ کو صرف پیوڑ دے بغیر کیویں نہیں بنا سنگ دا تو بجو ہے ہون اتھا جیڑے آلم ہیں انہ کو جواب کوئی نہیں انہا اشارہ کیتا زدیاں دو بے زدیاں گھاں تھی وہ انہا زد چکیتا ہے انہا تو خلقہ دیب تدائی پتہ نہیں جناب آدم کیویں بنا بغیر باپ دے کوئی آنی سنگ دا جناب عیسیٰ دا باپ کاؤں نے انہا زد کیتا ہے اللہ قرآن دی آیت بھیجئے میں نے نبی میں تے کوئی نبی بنا کے انہا زدیاں نال بیعث کرنے راستے نہیں بھیجا انہا کو آکھ انہا زد چکیتا ہے انہا مناظرہ سطح انہا مبالہ شروع جس ملا نہیں میں نے ہاتھ بلند کر کے حیدری اللہ پیادے انہا کو آکھ اللہ پی آدھا ہے میدان مباحلہ دویج جیڑے کوڑے ہو سین انہوں نے اللہ دی لانا توسی بسم اللہ جیڑے کوڑے ہو سین انہوں نے اللہ دی لانا توسی لوگ آتے ہیں جو شیعہ تبرہ کرنے ہیں اصلا کو آپو کرنے ہیں میں آدھا رہنا اے لانا تو تھاؤ آئی ہے جی تو قرآن آیا ہے یا علیہ عیسائی سون کے ٹور گئے نبی مسلطے صویر مباحلے نبی دی اکھا وسین میدان اللہ تاہی آنکھا جو پوتر گھنوائیں ڈیتے تہانی وقت تاہی آپ سنبھال گی دے کل میدان مباحلہ دے ویجو پوتر کتھو گھننا سا اللہ فرمائے علیہ دے ہونے کیوں موجہ تھی میں اللہ پی آدھا حسن تے حسین آئی تو بات دے دے پوتریں بسم اللہ بزرگ پڑھ دے ہونے نبی دی اکھا وسین بطول دے دروازے تے آئیں بابے دے چہرے دی تلاوت میں دی سین کی تی ہے بی بی آدھا یہ بابا میں کوئی لگ دائی ہوئے ہیں میرے گھار دی کہیں شہدی تو وہ کوئی ضرورت ہے بسم اللہ نبی فرمایا بطول کہیں شہدی نہیں تیرے پورے گھار دی ضرورت ہے واہ بھائی واہ تیرے پورے گھار دی ضرورت ہے بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک ہے تیرے پورے گھار دی ضرورت ہے بی بی آدھا یہ میں حاضر ہاں میرا علی حاضر ہے میرا حسن میرا حسین جی دین تیو کیے میری چادر ہی حاضر ہے بابا کرنا کیا ہے نبی پہ فرمینے صبح دہ ٹائم اسی دین نکل دہ پیا اسی حسن حسین کو تیار کریں میدان مبالچ ویسوں جیڑے کودے حسین انہوں نے تیلہ دیلانہ توسی بسم اللہ نبی آکے ٹرگیا قرآن دن اصد مطابق صبح دہ ٹائم پیا ہوندہ آئی حسنہ ان کو تیار کی تیس آج نبی ہکو چائے ہکو انگل نہ لائے علاقہ آلے حق تیمیں بندائی ہکو مولا چاہوے نہ ہکو مولا علی چاہوے نہ نہیں دو ہاں کو آپ چاہ کے نبی ثابت کی دے علی دے نہیں میں دے پوتریں بسم اللہ نبی دے پچھو بطول ٹرئیے حق بندائی جو علی ٹرئینا وجہ کیا ہے جتاں رسول دا قدم آوے اتے بطول دا قدم آوے جتاں بطول دا قدم آوے اتے علی دا قدم آوے گوئے اللہ چاندہ آئی جو نقش پائے بطول کو نہ زمینی مخلوق دیکھے نہ آسمانی مخلوق دیکھے ممبر دی کا سمیں انہوں بیت ٹرین انہوں ابو حارسہ جھنڈا چاہی کھڑوتا ہے انجیل ہانا اللہ کھڑوتا ہے انہوں میری سینڈا قدم بہرہ ہونے لگے نگری ہا لگئیے ہون جڑا مکان دے سنگ دے دیکھے میرے پاسے انہیں گونیاں زمین تھے آ لگیاں آکے جلدی نہ لگاں ابو حارسہ ایدہ ودہ عالم تھی کہ ڈھائے کیوں پیاں ہیں ہون آکے میں کوئی کلہ پیاں ڈھاننا اللہ دا عرش پیاں ڈھاندائے او سامنے دیکھ جڑی بی 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 بہر پی آن دیئے راتی عیسیٰ میں کو خواہ بچ ملا ہائی میں کو آکھا ایس پورا مدینہ مبالے واسد محمد نالاوے مبالہ کریں خیال کریں مطا کوئی پردہ دار نال ہووے پوری عیسائیت برباد تھی ویسی بسم اللہ سارے جھکونیوں مافی منگو ستے روٹ سونے دا ڈیتہ نے اے آپ کو کورا ثابت کی تا ہی نے یو کجا کھا نہیں تیری دھیوی سچی ہے تو ہی سچ ہے آنکھو چواہو مسلمان جہنے دربار جھ کئی گھنٹے کھڑی رہیے کئی نہیں پچھا بطول آئی کی میں ہیں وا بائی وا وا بائی وا او عیسائی آئین جنہ عظمت بطول لٹھی ہے اصلا زاکر پیر مختیار چاہ پڑھ دے ہیں ترائے گھنٹے میں ہی وہ دے عالم دے موے جملے سنے اوپے پڑھ دے ہیں بھئی ترائے گھنٹے نہیں میری سینہ نو گھنٹے کھڑی رہی علاقہ علیہ انہ انہ نو گھنٹہ دی وانڈ کی تی ہے اوپے پڑھ دے ہیں جو پہلے ترائے گھنٹے کھڑی رہی ہے کہیں پچھا ہی نہیں جو بدول آئی کی میں ہیں جیڑھائے کار سنگدہ ہے بسم اللہ یہ سیدہ دے لکھان دی ابتدا پہی تھی دیئے پہلے ترائے گھنٹے پچھے ہی کہیں نہیں بدول آئی کی میں ہیں ترائے گھنٹے بعد پچھا نہ لے پچھے بدول کی میں آئی ہیں بی بی آ دیئے میں آپ نے بابے دا حق منگنایا بسم اللہ بسم اللہ اے آدھے نبی دی اولاد وراثتہ دا حق نہیں رکھ دی ہوں ترائے گھنٹے قرآن دی آیا آتاں پڑھ کے میری سینہ اپنا حق ثابت کیتا ہے اے چھین گھنٹے تھی گا اے چھین گھنٹا بعد ایک صحابی بولا ہے بطول تیری کوئی گلیا سا تسلیم نہ کریں دے کوئی بابے دی لکھی ہوئی تحریر ہی بھی بسم اللہ بسم اللہ وات کم دیو حتھانال میری سینڈ بابے دی لکھی ہوئی تحریر ایک صحابی دے ہاتھ تیچ دیتی ہے ایک صحابی پڑھئے میری سینڈ دے دی رئیے وات بہے صحابی پڑھی وات بہے صحابی پڑھی تاریخ گوائے ساڑھے چار سو صحابی پڑھ دا رہی ہے نبی دیدھی کھاڑ کے لے دی رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جب آخری صحابی دے ہاتھی تحریر آئی ہے ممبر دی قصہ میں اس کو حال کی تے سخت پڑھندہ ہے لکنا ممبر دی قصہ میں کچھ ٹکڑے بطول چائن کچھ ٹکڑے حسن چائن کچھ ٹکڑے حسین چائن بی بی آدھی ہے حسن آج ٹکڑے تو نچوا آج حسین کو چاہنڈے اما وجہ کیا ہے بی بی آدھی ہے میں آدھی آئے ہے لوگ تھی ونے کو پتہ لگ ونے کربلا آج کاسم دے ٹکڑے کیویں چاہنڈے اب باستے بازو کیویں چاہنڈے نلی اکبر با بھائی 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 باس بھائی نو کران بذرگان دی دعا مل گئی پاس سے تہاتھ رکھے اٹھ دی باندی بابے دی مزارتے آئیے بابا دی خالی والا بابا ارمانے جو میرا حق کھائی لیکن رویں دی ایک گل نہیں کیوں رو نہیں بابا حق دیوے نا یو نا دیوے نا ہی تناکھنا بطول تو مسلط بھول گئی بابا میرا تے غلطی دا جوڑ کوئی نہیں بسم اللہ بسم اللہ دھیان دے پردے ہونی دھیان دے پردے ہونی بسم اللہ میرا عقیدہ نہیں جو دھی نہیں سنیاتا عالم غیر مولمیں سنیاتا حص لیکن میری سینڈ پچھے اما جڑا گئی ہاں دربارے حالت کوئی نہیں نا سر دیوال سفید ہیں نا کمر جھکی ہوئی آئی بی بی آدھی آلیہ جڑا حال میں دیکھایا نا تیری چادر بچ دیے نا حسین دا سر بچ دے بس آخری جملہ تمہیر ختم دو وینڈ سناما جڑے ماتمی ازادات تشریف فرمائین بارمہ امام پردہ غیبت اچھ رات رو کے آدھا بیٹھے جڑا سادھا شیعہ ہو سی ہر نماز دے بات کنفز غلام تے لانت کرے سی سائل کچھا مولا اس کےڑا ظلم کیتا امام پہ فرمین دے نہیں کمینے دے ہتھیں کوئی ظلم دا سامان آئی این یوں یوں سامان استعمال کیتا ہے میری ڈالی جتنا عرصہ زندہ رہی ہے جی میں نو کرا میں نو کرا سجے ہتھنال تصوی نائی پڑھ سنگ دی بسم اللہ بس بھائی آخری دی زندگی دا حسنین دیا چوٹیا چمی ایس من جو نانے دی مدارت میری شفاہ دی دعا کر رہو فضا میں مسلح عبادت تے بان دی پئیان جے تک تصوی دی آواز آن دی رہوے سمجھیں بطول زندہ جنہ تصوی دی آواز بان تھی وہ سمجھیں بطول دی دنیا اندھے لکھانتے دردان تو جیند چھوٹ گئی ہے علی مولا داخل تائن آج میری سین اٹھن دی کوشش کی تیئے اٹھ ہی نہیں سنگی بی بی آ دیئے یا علی میں کوئی لگ دائیویں ہیں میں بچ دینا میں یہاں چاند وصیتہ ہیں علی مولا فرمایا حکم کرو جے جھولی پھیلاو سناما کیڑیاں وصیتہ بی بی آ دیئے یا علی میری پہلی وسیعہ دے میری کپردان نشان مٹاویں مہین ڈری ہویاں بی بی آ دیئے یا علی میری اگلی وسیعہ دے میرا جنہ دراتی چاویں میری جنہ دے چولاویں جنہ میرا موسن مارا بسم اللہ بڑے حوصلے ناویں بی بی آ دیئے یا علی میری کپردان نشان مٹاویں میری کپردے پہرہ دے جنہ میری کپردے قرآن پڑناویں میرے بالا کو ضرور گھنویں بسم اللہ حسن میرے آلی یا پرددار حسین میرا گریب بچڑا ہے بسم اللہ بی بی آ دیئے توڑے ستو یا ہووے اگلی کپردے سماؤیں بی بی آ دیئے میری زخمہ دے ایلہ ایدنا میں حسین بسم اللہ بسم اللہ حسین میرے غریب بچڑا ہے توڑے ستو یا ہووے اگلی کپردے سماؤیں میری زخمہ دے ایلہ ایدنا میں حسین بسم اللہ جنمبہ درگاں کو سنائیں بی بی آ دیئے میری اگلی وصیات میری طور ویہن دے بات کلابیاں خانداؤں نشاہ دی کریں اللہ ایک پتر دے سیاں ایدنا میں حسین بی بی آ دیئے چولے سی کے رکھی وین یا دے دنیا تے آوے اوکو آکھے ماں سلام دے دی پہیا وی اوکو آکھے شریف کن سننے نے میری آلیا لے پردان نگرانے میری آنڈیاں برگانڈی بارتوی اوپو ودیاں پردادار نشاہ آمدے بدا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بڑے حوصلے نال بسم اللہ مولا تیری مکان کبول فرماوے بی بی آ دیئے یا لی اگلی وصیت نائی میں منت بھائی کریں یا ان سر چاہ مکانڈے یا لی منت بھائی کریں یا کوشش کرائیں چٹری کو گھار نہ وائے بطول مینہ جو اپنا گھارے میری وی آنڈے میراتی وی آنڈے مننا کیوں کریں لے بی بی دیو آ جاندی یا لی گے جدہ تُساں گھار رہاں دے میری آ لی میری کند دول گھنویں دی یا لی مین ہونا کوئی نائی تُساں گھار رہاونا میری شرم آ لی دی مران تُو پہلے مروے سی آکھو جائی خبر نئی شام دے بدار جکی میں ٹر دی رہی خبر نئی شرابی نال واہ بھئی واہ جی مولا مکان قبول فرماوے دھیان دے پردے اونی خبر نئی خطبے کی میں پڑ دی رہی شام دے بدار کی میں عبور کریں دی رہی اتھا اے منظر بس مکا چھوڑے مضمون دوئے بھیرا نانے دی مدار تے آئیں دواء دے ہاتھ بھولاند کی دیں حکل مار کیا دیکھنے نانا امم بیمار نانا دواء مانگن ساری ماد دکھان تے دردان تُجین چھوٹو نبی دی تربت والا پرد منظر کیا اے کنو ابراہیم بیٹھے رون دین کنو اسمائیل بیٹھے رون نبی دا تاج لتھو حسن دوائن آئے نانا نبی نکائے روایا سیدہ دے گھار والو مانگن آخری تیم آخری تیم دن آم مانگن بھول گئے نال آئین بھول گئے گھار آلے پاس دواء بیرام دور نشرو گی دا دوائے بائی ودا کیا دن ما اگل تیاری لگ گرے پودران آم 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 مولا مکان بسم اللہ میں نو کرا نو کرا دروازے آئے دا کلب آب کی تا دروازہ کھول حسن دے بولن تُو پہلے حسین دوائن آئے آم آم سری ما کن گئے بی بی دوائن آئے تھواری ماد فرمانے پہلے کھانا کھا گی نو والمان مل گی آئے حسن تا چُپائن حسین دوائن آئے آم آم آئے کسیان آئے کرب آئے گریب آم آم لام آم 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 کھول دروازہ مام آم مل آم بی بی آ دیئے تو آم 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 نہیں کھولنا دیڑے ماتمی عزدار بیٹھے ہوں میں حسین باندھے باندھے مٹیت بہگائیں آدھے نمہ میری ماں کو آنکھیں آجتائیں دروازے واسطے منہ کیتا ہے آسین جو کربلا او تو ستارا قدم کھڑی راسے تو سدین دی راسے میں جواب کوئی نہ لے بسم اللہ بسم اللہ ممبردی کا سمیں غسل ملداری ہے پرے کھڑ کے رونداری ہے کفن ملداری ہے پرے کھڑ کے رونداری ہے جہاں غسل دے کفن تو علی فارغ ہوئے سیدہ دے آؤ ماد آخری مون دے کھلو سارے آئین حسین ستاراں قدم پیچھاں کھڑ گئے بابا میں فقر عیسیٰ میری ماں فقر مریوں میں میری ماں کفنی جو سدے میں تاسا آجتائیں گلا پہ یہاں دیا ہے میری سیندے باندھ کفن دے کھل گئے بی بی آ دیا آؤ میرا کربلا دا غریب بچڈا تیدے ناز مائن ملے ساں بسم اللہ بسم اللہ میم مردی کا سمین جا دا لی گوسل دے کفن دو فارغ ہوئے کہیں لے سجے دے دین کہیں لے خبے دے دین سیدہ دے سارے آئین میں دیا لیا کیوں نہیں آئی حسین دوین آئے بابا اوہ لاش تیامنا چاہ دیئے پارتوا تو بہو شرم دیئے اوہ کھولڑ والن میت یو تے یہاں گال جی گھر کو کھان دیئے تُو ساں باہینے یاوہ ہکلا جی مولا مکان قبول فرماوے علاقے آلے جے روکائیوے ہکو سوال کرنا چاہنا پیر مفتیار شاہ غریب تو غریب بندہ توروانجے مئیہ چاہون واسطہ کتنے مندہ دی ضرورت ہون دیئے بول کے جواب دے کم کم چار بندے کہیں دا جنازہ ہے اللہ دی کنیز دا جنازہ ہے محمد دی دا جنازہ ہے علی دی زوجہ دا جنازہ ہے حسن تے حسین دی پاک منہ جنازہ ہے سوال پیا کرنا جنازہ کہیں کہیں چوایا ہے ممبر دی کسامیں پہلا پاوالی خود موندے تے رکھا ہے دو جا سلمان تری جا پاوالا مرد کوئی لائی فیدہ چوایا ہے چوتھا پاوالا لائک نائی دو آئین کاد چھوٹے ہیں تلیاں تے مہ دا جنازہ چاہی آمین کہیں کہیں مہ لے تور دی جا رکویں نیلا آدین بابا سا دی کوئی جنازہ چاہوان دیا امنا آئے بسم اللہ بسم اللہ جا دا تری جی گلی اچ باتول دا جنازہ پاوالا لائک نائی دی آواز آن دی رکھو چما دا جنازہ حسن پہلے میں کودھا سا آئے جنازے تلے بچی کون آگئی ہے جا دا بچی دا نام آئے حسین دا وین آئے بابا بیا کون آئے میری بہین زینب زینب دا نام آئے علی دی آواز آن دی سلیمان جنازہ رات چھوڑا مہدی غیرات باہر آگئی ہے دیڑی بیڑے ویچ نائی تور سنگ دی کی میں ویچ بازار دے آگئی کہی ہے آگئی ہے مہدی ہے جیولائی ہے باتول دا فن ہو گئی ممبر دی کس میں جھڑا لی مولا گھر واپس والین سلیمان آیا لی دے گالی جمہی پائین آدین مولا جھڑا میں باداری جو گزردہ پیا ایم چاند بنے کھڑے ہیں انہاں ایک پیغام دیتا ہے علی دی آواز آن یہ سلیمان کینا پیغام سلمان دیا بارانی مولاوہ دے پیان وانی اکی حسن دے بابے کو آسا کی میں کرجے اتاریا ہے تے مارا حسن دے مردہ کو آسا ما حسنین کو ماریا